موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ذہنوں میں اُبھرتا ہے اور کفار بھی پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے تو پھر فرشتے کیوں مقرر ہیں اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے یہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اگر کوئی یہ ذہن منائے کہ اللہ پاک نہیں دیکھ رہا تو وہ مسلمان ہی نہ ہوگا مسلمان ہی نہ رہے گا فرشتوں کو مقرر کرنا یہ اللہ پاک کی مشیعت یعنی کہ اس کی مرضی ہے کہ نظام ایسے چل رہا ہے اللہ پاک فرشتوں کا ہرگز ہرگز محتاج نہیں ہے اور دیکھو یہ فرشتے جو ہے یہ جو لکھتے ہیں پڑھتے ہیں یہ تمام ثبوت و شواہد جمع کرتے ہیں تو ایک نظام ہمیں اللہ تعالی نے اس دنیا میں دیا ہے اسی نظام کے تحت آخرت میں بھی معاملہ پیش آئے گا جیسے دنیا میں آپ کوٹ میں جاتے ہیں ایویڈنسز ہوتے ہیں جرا ہوتی ہے اس کے بعد کسی فیصلے کو سنایا جاتا ہے وہی معاملہ قیامت کے دن بھی اللہ نے رکھا ہے وہ اس کے علم میں ہر چیز ہے پر وہ انصاف کرنے والا ہے سب انصاف کرنے والوں سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے اس لیے اس نے یہ ایویڈنسز یا شواہدات کے لیے ان ملائکہ کو رکھا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو ان ملائکہ کی ایویڈنسز کو جھٹلائیں گے تو پھر ان کی جسم ان کے کاموں پر گواہی دیں گے اس پر میں آپ کو بازابتہ ایک درس پہلے دے چکا ہوں بہرحال اگر فرشتے عامال نہ بھی لکھیں تب بھی اللہ کو پتا ہے فرشتے تو اس وقت لکھیں گے جب انہیں پتا چلے گا کہ یہ عمل ہوا ہے لیکن اللہ پاک کو تو ہمیشہ سے خبر ہے کہ کون کیا کرے گا عربوں کھربوں افراد کا اور تمام معاملات کا ہر پل بلکہ پل کے کروڑوں میں حصے کا بھی بلکہ میرے پاس تو بولنے کے لیے وہ الفاظ بھی نہیں ہیں کہ میرا رب وہ سب کچھ جانتا ہے ان دروس کی ایم پی تھریز حاصل کرنے کے لیے میرے واتس ایپ گروپ کو جوائن کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی موسیقی